سورا میرے مجھ پمان ڈٹھانا پھر مجھ سکھا پڑھنگ سما دیاں نی پتن سرین گچھا نی یہ جو یہاں ہم کہتے ہیں کہ نیتا دل بدلتا ہے یا دل بدل کے چلا گیا اس کا پربھاپ کیا پڑھنے والا ہے کیا قرآن ہے ایڈوکیٹ رائندر پال گوتم جو منتری جنہوں نے یہ دل بدلہ ہے پچیس سال سے کری چھبیس سال سے میرا ان کا پہچان رہی ہے جب وہ وکیل تھے سادھاڑ وقتی تھے بڑیا تھے اچھے تھے پھر یہاں عام آدمی کی پارٹی آئی وہاں جو سرکمٹانسس ہوئے ان میں چونکہ کچھ سیٹیں ریجرب ہوتی ہیں اس لیے ریجرب کینڈیٹ ڈھونڈے گئے اور کسی نے بتایا یا ان کی جان پچان رہی ہوگی یا کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ وقتی ٹھیک ہیں وہ سمتہ سینگ دل میں ایک سپاہی کے روپ میں اپنی سیوائے ساماج کے روپ میں دیار کرتے تھے ان کی سشٹر کی شادی میں کچھ ایٹو شیڈیز ہوئی ہے تب سے انہوں نے سمجھ میں آ گیا تھا پر انہوں نے کوئی کیڈر یا کسی سنسٹھا میں کہیں سمتہ سینگ دل کے علاوہ کوئی پرکشکشن وغیرہ یا کیسے کام ہونا چاہیے کیسے نہیں ہونا چاہیے ایسا ان کے پاس میں کوئی ٹریننگ نہیں ہے وہ وقین ہے اپنی روزی روٹی وقین سے چلاتے تھے تو وہاں عام آدمی پارٹی کینڈیٹ ڈھونڈ رہے تھی اس نے ان کو ٹگٹ دیا اور اس ہوا میں وہ سارے جیت گئے تو وہ بھی جیت گئے جو ان کا ہیریہ ہے دوبارہ بھی وہ بنے منتری پہلے کسی اور کو بنایا تھا اس منتری کے ساتھ میں کچھ مسیپننگ ہو گئی کچھ کرپسن ہو گیا تو اس منتری کو ہٹا کے پھر ان کو منتری بنایا گیا اور انہوں نے منتری بننے کے بعد میں دھمکا کام کرنا شروع کیا پر دھمکا کام یہ کھلے عام کرتے تھے اور لوگوں کو پسند نہیں آیا اس لیے وہاں کچھ ڈسپوٹ ہوئے اور ڈسپوٹ ہونے کے بعد میں ان کو وہاں سے منتری پسے ہٹا دیا گیا وہاں سے ہٹے کے بعد لگ بگ دو سال ہو گئے اس کے بعد انہوں نے اپنا من بنایا اور چونکہ آگے چناب دلی میں آنے والے ہیں اس لیے انہوں نے وہ پارٹی بدل دی اس پارٹی بدلنے پہ پورے سوشل میڈیا میں آج چاروں طرف سے بات چیت ہو رہی ہے لوگ بڑے گسے میں ہیں بڑے آکروس میں ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے وہ ان کو کچھ نہ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں ادھکتہ لوگ جو بات چیت کر رہے ہیں ان کا گصہ زیادہ ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ میں دھوکہ ہوا ہے ان کے ساتھ میں چھل ہوا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب ایک بات یہاں اچھی طرح سے سب لوگ جان لیجئے کیونکہ ہم سمرسنگ پیٹ فاپ پہ سمرسنگ کی بات رکھ رہے ہیں جو نیتہ ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک جو یوگا کرتے ہیں لوگ اس میں ایک جل نیتی کا لوٹا ہوتا ہے جس سے جل بھرتے ہیں اس لوٹ لوٹے میں اس میں نلی لگی ہوتی ہے جس کو ناک سے لگاتے ہیں اور وہ پانی ایک ناک سے نکال کے دوسرے ناک میں نکلتا ہے اس کو جل نیتی بولتے ہیں تو نیتی کا مطلب ہے لے جانے والا یعنی جل کو لے جانے والا نیتی اور جو لے جاتا ہے اس کو بولتے ہیں نیتہ سبد نہیں ہے کہیں بھی پرانی بھاستہ میں نیتہ تو اب بنا ہے تو نیتو بولتے ہیں یعنی کہ نیتو کا مطلب ہے وہ لے جانے والا ویکتی تو یا لوٹا بھی ہو سکتا ہے ویکتی بھی ہو سکتا ہے اس کو بولتے ہیں نیتو جو لے جاتا ہے اور نیتی کے نصار لے جاتا ہے اب وہ نیتی کے نصار نہیں لے کے جائے جو نیتی نندھرن ہوا ہے تو اس میں آپ کچھ کرنے سکتے کیونکہ آپ نے کوئی نیتی اس کو دی نہیں ہے آپ نے اس کو نیتا بنایا نہیں ہے جتنے بھی لوگ یہ ہائے توبہ کر رہے ہیں یہ پیٹ رہے ہیں ان کا گیا کیا ہے بیسیکلی یہ پریشان کیوں ہیں کیونکہ یہ دل بدلنے کی جو پیکریہ ہے آج سے نہیں ہو رہی ہے یہ بہت پہلے سے ہو رہی ہے باوہ صاحب کے ٹائم سے بھی ہو رہی ہے اس کے بعد سے بھی ہو رہی ہے اور ایسے ایسے لوگ جنہوں نے باوہ صاحب امیٹ کر کے میسن کو آگے بڑھایا خوب جو جو سے بولے جیسے بی پی موریا وہ بھی کانگریس میں چلے گئے جیسے سنگ پریہ گوتم وہ بھی بی جے پی میں چلے گئے جیسے جو پھولزنگ برییاں ہیں مدھے پڑیس کے اندر وہ بھی کانگریس میں چلے گئے تو یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت تیجی سے ہائے ہائے کرتے ہیں بہت زیادہ کام کرتے ہیں یا ایسے لوگ جو مائی کو پہ بہت جو جو سے بولتے ہیں خوب گالیاں بکتے ہیں پردھار منتری کو منتری کو سرکاروں کو منوباد کو برہم من کو چھتریہ کو تھاکر کو اور بھی جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کو بولتے ہیں اور بہت تیجی سے وہ ہائلائٹ ہوتے ہیں اور ہائلائٹ ہونے کے بعد میں جب چناب آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پارٹی کا کوئی نہ کوئی ٹکٹ وغیرہ وہ ڈھونڈتے ہیں کچھ پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کوئی اقاد ایم پی ایم ایل اے بن بھی جاتا ہے ادھکتر نہیں بھی بنتے ہیں پر اچھا سب کی وہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں راج سوا کہیں ایم پی کہیں ایم ایل اے کہیں کسی نہ کچھ جھکال ان کا ہو جائے اور جو ٹوٹر پہ آج گل خوب چیخ رہے چلا رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آفشل پوشٹ پانے کی فراق میں رہتے ہیں پر ہائے توبہ کیوں ہیں جتنے بھی لوگ ٹوٹر پہ یا سوسل میڈیا کے اندر گالیاں بک رہے ہیں یا اٹھا سیدھا بول رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے جو نگٹیب باتیں کر رہے ہیں کیوں نگٹیب کر رہے ہیں ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے نگٹیب کرنے کا ان کا کوئی ادھکار نہیں بنتا کہ وہ کسی بھی ویکتی کو کچھ کہیں کارن میں اس لیے نہیں بولتا کہ سمدھان ایسا کہتا ہے یا نیم ایسا ہے یا ہر آدمی میں فریڈم ہے یا کوئی بھی کچھ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اس کا ہم ایک انیلیسس کر لیتے ہیں اس کا ہم انسندھان کر لیتے ہیں کہ آخر کیوں نہیں کہنا چاہیے پورے بھارت میں جتنے بھی لوگ اب تک چناو لڑتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ نے کس ویکتی کو کہا کہ تُو چناو لڑنا یا کون سا ویکتی ہے جو ہمارے جیسے سادھان لوگوں سے پوچھ کے گیا کہ بتاؤ بھائی سب میں کہاں سے چناو لڑوں کہاں سے نہیں لڑوں کوئی پارٹی بناوں یا نہ بناوں یا فلانی پارٹی سے لڑوں یا نہیں لڑوں ایک ویکتی اگر آج تک آیا ہو سادھان لوگ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی بتاؤ میں چناو لڑوں یا نہ لڑوں یا کہاں سے لڑوں یا کیسے لڑوں تو میرے کو بتا دو آپ جتنی بھی چناو لوگ لڑتے ہیں وہ پبلک کی اکچھا سے سادھان لوگوں کی مردی سے سادھان لوگوں کے مینڈیٹ سے سادھان لوگوں کی جانکاری سے سادھان لوگوں کے انومتی سے چناو میں نہیں جاتے ہیں جب وہ آپ کی انومتی لے کے جاتے ہی نہیں جب وہ آپ کو پوچھتے ہی نہیں جب وہ آپ کو یہ بتاتے نہیں کہ وہ چناو لڑیں گے یا کہاں سے لڑیں گے یا لڑیں گے نہیں لڑیں گے تو اس میں آپ کا کیا ہے وہ آپ کا candidate تو ہے نہیں وہ کسی بھی حالت میں جو لوگ ہیں جو سادھان لوگ ہیں جو سماج کی لوگ ہیں چاہے وہ سمجھ ہیں چاہے ایس تھی ہیں چاہے ایس تھی ہیں چاہے او بیس ہیں اوروں کی بات ہم نہیں کرتے تو ان سے کوئی پوچھ کے گیا نہیں تو درد کس بات کا ہو رہا ہے دکھ کس بات کا ہو رہا ہے جس وہ ویکتی نے اپنی پرسدھی بڑھائی ہے جس ویکتی کو آپ نے منچوں پہ بلائیا ہے جس ویکتی کے ساتھ آپ نے فوٹو کھچوائے ہیں جس ویکتی کو آپ نے سر چڑھا کے اپنے اپنے منچوں پہ اپنے اپنے گھروں میں شان سے میڈیا کے اندر سوچل میڈیا کے اندر اپنے گھروں کے اندر فریم کر کے فوٹو لگائے ہیں جس ویکتی کی بھاچن سے یا کائی کرن کے ساتھ میں جب آپ کھڑے ہو کے فوٹو کھچوائے لوگوں کو دھمکاتے ہو کہ فلانے منتری سے فلانے ایم ایلے سے فلانے میرے کانسٹر سے فلانے ایم پی سے دیکھو میرے سمبند ہیں اس کے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کو پٹھ کے پناتے ہوئے اس کو مالا پناتے ہوئے جب اس کو تم چیک دیتے ہو جب اس کو پیسہ دیتے ہو جب اس کو ہوائی جہاج کا ٹکٹ دیتے ہو جب اس کے نام کا فوٹو اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہو جب اس کا انویٹیسن چھاپتے ہو جب اس کا جے جے کار کرتے ہو جب لوگوں سے کہتے ہو کہ اس کا جے جے کار کرنا کیا اس ویکتی نے اس نیتہ نے کہا تھا کہ تم ایسا کرنا کیا وہ ویکتی یا نیتہ جو بھی ہے کیا وہ آپ کے پیروں میں پڑا تھا کہ آپ مجھے کائکر میں بلاو یا آو یا جاؤ یا مجھے ٹوپی پہناو یا میرا مان کرو یا سممان کرو کیا اس نیتہ نے کبھی آپ سے پوچھا کہ آپ جو کر رہے ہو کیا کل کو میں آپ کے ادھین رہوں گا یا نہیں رہوں گا کون سا ایسا نیتہ ہے جس نے یہ کہا ہو کہ آپ مجھے بلا رہے ہو تو بتاؤ میں آپ کے ادھین ہوں یا نہیں ہوں یا آپ نے پوچھا ہو جتنے بھی لوگ ہائے توہاں مچا رہے ہیں جتنے بھی لوگ یہاں روڑن پیٹا مچا رہے ہیں کہ دل بدل لیا ایسا کر لیا وہ کر لیا وہ خود جا کے پیروں میں پڑے ہیں وہ خود جا کے نیتہ کے یہاں روکیشٹ کرتے ہیں وہ خود جا کے انیوٹیسن کارڈ لے کے لائن میں کھلے رہتے ہیں سادھانا لوگ کو دھمکانے کے لیے نیتہ کے ساتھ میں فوٹو کھرواتے ہیں نیتہ ان کے ادھین نہیں ہے پورے بھارت میں کوئی بھی پارٹی لوگوں کے ادھین نہیں ہے پورے بھارت میں جتنے بھی سمڑوں کی پارٹیاں ہیں وہ سب راجہ ہیں سب کنگ ہیں سب سویم سمبو ہیں وہ اپنی مرجی سے ٹکٹ دیتے ہیں اپنی مرجی سے کینڈ کرتے ہیں اور وہ آپ کے پاس یہ کہنے بھی نہیں آتے کہ میں اس آدمی کو ٹکٹ دے رہا ہوں آپ اس کو کھرپا کر کے بوٹ دینا وہ کہتے ہیں دینی دو نہیں دینی اپنے گھر جاؤ ایک سنگل آدمی ایک سنگل پارٹی کا نیتہ یا اس کا مکھیا یا جو بھی ہے وہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ اس کو کھڑا کیا ہوا ہے اس کو جتانا ہے کہیں نہ کہیں تو تم بوٹ ڈالوگے اور نہ بھی ڈالوگے تو بھارت کے سمدھان میں جتنی بوٹ پڑ جائے اسی میں فیصلہ ہو جاتا ہے بھارت کے سمدھان میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر صرف تین پرسنٹ بوٹ پڑی تو کینڈیڈیٹ ہا جائے گا جیت جائے گا یہاں تو ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اگر چناب کا ویسکار کر دیا تو ابھی چناب میں ڈکلیر ہو جاتا ہے تو جب ایسا کوئی کانون نہیں ایسا ادھکار نہیں تو آپ کے بوٹ کو پوچھ کھو رہا ہے اپنے بوٹ کو اپنے گھر لے کے جاؤ پانچ کلو راسن واسن لینا تو لو نہیں تو نکلو یہاں سے تو روان پیٹن کس لیے ہو رہی ہے درد کس لیے ہو رہا ہے پریشانی کس لیے ہو رہی ہے کیا اس لیے پریشانی ہو رہی ہے کہ آپ نے اس نیتا کی جیجاکار بھری ہنکار بھری اپنے گھر کو لگایا اپنے مہمانوں میں دھاگ جمعی کہ دیکھو ہمارا نیتا ایسا ہے یا آپ نے آپ کا بھروسہ توڑ دیا کہ اس نیتا نے کہا تھا کہ میں پانچ کروڑ کو بہت بناوں گا دس کروڑ کو بہت بناوں گا ابھی میں ایسا کرانتی کر دوں گا ابھی میں تین سو ایمیلے میرے آئیں گے دو سو ایمیلے آئیں گے اور میری پارٹی ایسا کرے گی اور ویسا کرے گی اور لاؤ چندہ دو اور آپ نے چندہ بھی دیا اور آپ نے میٹنگ بھی لگوائی اور آپ نے سکوئیر ہو آپ کو پوچھا بھی نہیں اور اس نے دل بدل لیا کہ اس بات کا درد ہے کیا اس بات کا آپ کو پریشانی ہو رہی ہے بھئی اس نیتا نے کیا آپ کو اسٹام پہ لکھ کے دیا تھا کہ میں دل نہیں بدلوں گا یا اس نیتا سے آپ نے پوچھا تھا کہ بھائی میں تیرا مان سممان کر رہا ہوں اور یہاں میں اپنی جان لگا رہا ہوں اپنے بچوں کو لگا رہا ہوں اور میں تجھ پر بھروسہ کرنا ہوں تو میرا بھروسہ مت توڑنا آپ کا کوئی ایگریمنٹ تو ہے نہیں آپ کی کوئی چلتی بلتی تو ہے نہیں آپ نے اپنے لالچ کی ویسے کہ آپ کا فوٹو کھچے گا اور کل کو اس نیتا کے بہانے میں بھی کہیں کوئی ٹکٹ لے لوں گا میری بھی پہنچ ہو جائے گی یہ لالچ آپ نے بتایا کہ آپ کیوں کر رہے ہو کیوں اس کا صدقار کر رہے ہو پورے مہاراشت کے اندر صدقار ہوا پورے مہاراشت نے کیا پوچھا کہ کیوں بلا رہے ہو کیوں نہیں بلا رہے ہو میرے خود کے ایک جو پدادی کاری ہیں جو کیا بولتے ہیں راشتی ادھاکٹ ہیں بدھو بیار سمجھنے میں سمجھتی کہ جو اسوک سرسوتی جی ہیں اور میں ان کا ورکنگ پریسیڈنٹ رہا اس کے اندر انہوں نے میرے سے بنا پوچھے انہوں نے کہا کہ ہم نے رائندرپال ایڈوک کیا یہاں مکھیتی بنایا ہے میں نے کہا تم دھمکا کام کر رہے ہو اور نیتاگری کا کام کر رہے ہو تم دھمکا کام کر رہے ہو دھمکے آدمی کو بلاو تم نیتاگری کے آدمی کو کیوں بلا رہے ہو پر ان کو چمکنا تھا وہ فوٹو کھچوانا چاہتے تھے اس لیے میرے بنا پوچھے میری اسمیتی کے بعد بھی انہوں نے بلایا اب بلایا تو بھکتو بھائی اب لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا جو نیتا ہے وہ تو دل بدل گیا کیونکہ جب آپ کھڑے ہو کے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تو نقصان کون اٹھائے گا نقصان بھی آپ کی اٹھاؤ گے آپ وہ ویکٹی کو چمکاتے ہو کسی ویکٹی نے دو بات اس کے منوبات خلاف کر دی اب وہ ویکٹی کیا ہے کیا نہیں آپ نے منچوں پر بلانا سو کر دیا بھئی ویکٹی آپ سے بند تھوڑی گیا ہے ویکٹی نے آپ سے کوئی پرامس تھوڑی کیا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا یا میں جو باوہ صاحب کا نام دے رہا ہوں تو میں سچا ہی ہوں اس نے باوہ صاحب کا نام لیا اس نے بدھ کا نام لیا اس نے پھولے کا نام لیا اس نے پیریار کا نام لیا اس نے ورسا مونٹا کا نام لیا اور آپ اس کے جھانسے میں آگے اور آپ جھانسے میں آگے تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے اور آپ نے اس کا مان کیا ستکار کیا یہ کیا وہ کیا اب آپ ٹھگے سے رہ گئے یہ کیا کیا اس نے اس نے تو باوہ صاحب کے جتنے ارمان تھے مٹے میں ملا دیئے اس نے تو بدھگی جتنی فلسپی تھی وہ سب گھٹے میں ڈال دی یہ تو ورسا منڈا کا دھوکے واج آدمی نکلا یہ تو جوتیوہ فولے کے اس میں چاکو گھپ دیا اب کہے پریسان ہوتے ہو اب کیوں دکت ہوتی ہے جب آپ کام ایسے کرتے ہو تو پینام ایسے ہی آئیں گے آج تک بھی بھارت کے اندر جتنے بھی سمن ہیں ان کا کہیں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہ کسی نیتا کوئی اوپر لگام لگا سکیں یا کسی ویکٹیو کو یہ کہہ سکیں کہ تم نہیں تم نہیں تم کھڑے ہوگے اس بار یا کسی ویکٹیو کو یہ کہہ سکیں تم بیٹھ جاؤ تم اچھے ایک کرنٹ نہیں ہو یا کسی لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارے بس کی نہیں ہے راج نیتی یا تم ادھر آ جاؤ یا تمہارے بس کی نہیں ہے دھمکا کام تم ادھر بیٹھو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اس لیے جس کا جو مرضی آتا ہے وہ چیور پہن لیتا ہے جس کا جو مرضی آتا ہے وہ نیتا کا کرتا پہن لیتا ہے جس کا جو مرضی آتا ہے وہ دھمکانا شروع کر دیتا ہے جس کا جو مرضی آتا ہے وہ بند گھوشت کر دیتا ہے جس کا جو مرضی آتا ہے وہ کاریکم لگا لیتا ہے جس کا جو مرضی آتا ہے وہ انجیو کھول لیتا ہے جس کا جو مرضی آتا ہے وہ باوہ صاحب کے نعرے لگانے سرو کر دیتا ہے جس کا جو مرضی آتا ہے وہ لڑکوں کے ہاتھ میں لٹھ پکلا دیتا ہے جس کا جو مرضی آتا ہے وہ سرکاری کرمچانیوں کے اندر وہاں اپنا دوسرا تیسرا چوتھا سنگٹر بنا لیتا ہے جس کا جو مردی آتا ہے وہ جب چاہے جب مندرہ لگا لیتا ہے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ساما جی سارے ساما جی کے سسٹم ہوا میں بیکار فالتوں میں چل رہے ہیں اسی کارن پریڈان نہیں آتا اسی کارن ہم بہت تیجی سے مرتے جا رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ہماری جو اوڑ جا ہے وہ ختم ہو رہی ہے بھئی کتنی لکڑیاں جلاوگے لکڑیوں کی ایک لیمٹ ہے لکڑی اوڑ جا ہے جب آپ کو پانی گرم کرنا ہے اور آپ کی ساری لکڑی جلا رہی اور بیکار جا رہی ہے پانی گرم ہو کہاں سے اور لکڑیاں ختم ہو رہی ہیں آپ کی ریسورسز ختم ہو رہے ہیں آپ کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں آپ کے پیسے ختم ہو رہے ہیں آپ کے سریر ختم ہو رہے ہیں آپ بوڑے ہو رہے ہیں اور آپ کی بچے میدان میں آنی رہے تو کرانتی ورانتی تو بھول جاؤ کیسے ہوگی نہیں ہوگی اور اگر کرنی ہے تو کم سکم ایک وار اس سمر سنگھوں کو آگے دیکھ لو اس سمر سنگھ کو آگے ابھی اس سمر سنگھ کے اندر پچھلے قریب دو ہفتے پہلے ہی پچیس لوگوں نے یہ سپت لی ہے کہ وہ جیون پرینت راجنیتی میں نہیں جائیں گے جیون پرینت اور اس گھوچنا کو بہت جلدی لکھے بھی دیں گے بہت جلدی کوئی کارکرم ہوگا تو اس میں ان لوگوں سے ملوائیں گے اس کے علاوہ اور بھی لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے کہا ہے اور پانچ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا روجہان راجنیتی میں ہے تو راجنیتی میں روجہان ہونا کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ باوہ صاحب امید کر خود راجنیتی کرتے تھے اور راجنیتی کرنی چاہیے راجنیتی ہمارا حصہ ہے راجنیتی سمیدھان چلاتی ہے سمیدھان راجنیتی کو چلاتا ہے پر طریقے سے تو کرو راجنیتی میں جو راجنیتی کرنا ہے وہ اگر آپ کے ادھین نہیں ہے آپ کی بات نہ مانے آپ کے وہاں نیم پاس نہ کرائے آپ کی سنے نہ اور بھگ جائے دل بھج جائے پیسہ لے لے تو ایسے آدمی کو مت دے کے ووٹ دے کے کیوں نقصان کرنا ہے تو سنگ کہتا ہے کہ سنگ کبھی راجنیتی میں نہیں جائے گا پر سنگ ہی جا سکتے ہیں تو پانچ لوگوں نے ایسا ڈیکلیئر کیا کہ ان کا راجنیتی وروجہان ہے تو وہ جانا چاہے تو جائیں سنگ کو نمشکار کریں سنگ سے آشرباد لے نکل جائیں سنگ تو راجنیتی میں نہیں جائے گا پر پچیس لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے تو کتنی بڑی سٹینٹ ہے تیس لوگوں میں سے جو مکھے کام کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے جمعیداری لے رکھی ہے پچیس لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ہم جیون پریاند سنگ میں کریں گے پر پانچ لوگ ہیں وہ بھی سنگی ہیں وہ بھی سنگی لے کام کریں گے سنگی آدھین کریں گے جب ان کو راجنیتی میں جانا ہو جاؤ کسی دوسری پارٹی میں جانا ہوگا تو نمشکار اور اگر کوئی سنگ جس کو یہ کہے گا کہ یہ پارٹی ٹھیک ہے سنگ کے نکول چلتی ہے سنگ کے نیموں کے نکول چلتی ہے تو وہاں جائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا تو سنگی لوگ بھی فائدہ کریں گے یہ ان کے ویویک پہ جب ان کو جانا ہو جب جا سکتے ہیں پر ابھی تو صرف ان کا روجہان ہے تو کتنا فیر ہے سمر سنگ سمر سنگ دھوگے میں رکھنے کو تیار نہیں ہے سمر سنگ ان کی طرح نہیں ہے کہ سنگ پوری جندگی تو کہتے رہے ہیں کہ نون ریلیجیس ہے نون پولٹیکل ہے اور نون ہی کیا بولتے ہیں ایجٹیشنل ہے اور اس کے بعد میں ایجٹیشنل بھی کریں اور راجنیتی پارٹی بنائیں اور دھرم کا کام بھی کریں اور لوگوں کو دھوکہ دیں یہاں دھوکہ نہیں دیتے یہاں متوں کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ سمر سنگ سارے متوں کو مانتا ہے جتنے بھی مت ہیں چار ہزار دو سو مت ہیں کچھ گوڑ والے اور کچھ بینا گوڑ والے ہیں ان سبھی میں جتنے بھی سمر ہیں ان سارے متوں کو مانتا ہے پر کسی ایک مت کو پرموٹ نہیں کرتا کبھی ایک مت کے اوپر نہیں جاتا سارے مت جو سمروں کے ہیں وہ سارے سارے ماننے ہیں تو کتنا کلیر ہے آپ اپنے مت کو مانو اپنی مانتوں کو مانو سمر سنگ کو کیا لیندے نہ ہے پر سمر سنگ کسی بھی مت کا برود نہیں کرے گا کیونکہ سارے متوں کے اندر سمر ہیں ہیں اور کسی کو پرموٹ نہیں کرے گا کیونکہ سارے جو مت ہیں وہ برابر ہے کتنی سپسٹ نیتی ہے کتنا بلکل کلیر ہے کرسٹل کلیر پانی اگدم سیچے کی طرف صاف ہے کہ آپ کو کچھ بھی کہنے کچھ بھی کمپلین کرنے کی دکت نہیں ہے تو جو سنگی یہاں سے جائے گا سرکاری سنگٹر میں کام کرنے کے لیے یا لڑکوں کے دلبل میں کام کرنے کے لیے وہ کیا کہے گا وہ کہے گا کہ بھائی اکھٹے ہو جاؤ بینا اکھٹے کیے بینا اکھٹے ہوئے ہم جیت نہیں سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ جیتنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے سمویدھانک ویوستہ کے اندر جو بھارت میں لاغو ہے آپ کو ہر حلت میں ایک کیاون پرسنٹ لوگ چاہیے میں ایک کیاون پرسنٹ بوٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بوٹ جس کے پاس کیاونو وہ تو راجہ بن جاتا ہے ایک کیاون پرسنٹ لوگ چاہیے یعنی کہ اگر کہیں کوئی بات آتی ہے تو آپ کے ساتھ میں آدھے سے آدھک لوگ کھڑے ہونے چاہیے تو جہاں آدھے سے آدھک لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ساری چیز آپ کی ہو جاتی ہے کیسے ہو جاتی ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہو کوئی وقتی کہے گا بھائی میں تو لوگوں کو پڑھانا چاہتا ہوں میں تو چاہتا ہوں سارے لوگ پڑھیں سارے لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں تو سارے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا کہو گے تو لوگ مائوس ہیں نراس ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم پیسہ اکھٹا کر کے کالج بنائیں گے ہم پیسہ اکھٹا کر کے یونیورسٹی بنائیں گے ہم پیسہ اکھٹا کر کے اسکول بنائیں گے ارے بھائی کب پیسہ اکھٹا کرو گے کب اسکول بناؤگے کب یونیورسٹی بناؤگے اور وہ یونیورسٹی چلے گی یا نہیں چلے گی اتنے خرچے ہوتے ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں بہت سارے اسکول بند ہوگے جو ہمیں لوگوں نے کھولے تھے باوہ صاحب نے بھی جو پیپل سے ایجوکیسن سوچائیٹی بنائی تھی وہ بھی نہیں چل پا رہی ہے تو ایسے نہیں ہوگا کام کام یہ ہوگا کہ جو پیسہ آپ سرکار کو دیتے ہو اس میں ایجوکیسن کا وجہٹ لاغ ہونا چاہیے اس میں ایجوکیسن کا وجہٹ خرچ ہونا چاہیے پر سرکار کو کہنے کی لیے آپ کو ایک اون پرشنڈ لوگ چاہیے سرکار اس کی مانتی ہے جس کے پاس ادھکتم لوگ ہوتے ہیں اور جب سرکار کو یہ پتا چلے کہ ادھکتر سنکھیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایجوکیسن کا وجہٹ بڑھاؤ اس میں ایجوکیسن میں آنا ہے تو سرکار کو بجھنا پڑا ہے کیونکہ وہی تو سرکار ہیں جو ایک اون پرشنڈ لوگ ہیں وہی تو سرکار ہوتے ہیں وہ جو پرتنیدی ہیں وہ تو کبھی بھی بندے جا سکتے ہیں جن کے پاس کیونکہ پرماننٹ ہیں تو لوگ اگر آپ کے ایک کھٹے ہیں تو آپ ایجوکیسن کا کام کھلو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو ایجوکیسن کا کام نہیں کرنا چاہیتے ہیں ہم تو بیجنس کرنا چاہیتے ہیں تو بھیکی کرو نا بیجنس کون کرتے ہیں آپ سرکار میں آ formation کرو سرکار سے کہو کہ بھئی ہم کو لون چاہیے اور لون ہم کو اتنے پرشنٹ پر چاہیے یا ہم کو 0 پرشنٹ پر چاہیے یا ہم کو سبشوڑی پر چاہیے آپ کا پیسہ ہے دیش کا پیسہ آپ کا پیسہ ہے آپ ٹیکس دیتے ہو سارا پیسہ آپ کا ہے جیسے چاہو ویسے کھرچ کرو تو کروڑا بیجنس پیسے لے لے کے کون منہ کرتا ہے پر اس کے لئے سنخیہ تو لاؤ آپ کو ایک 50% لوگ پارلیمنٹ میں نہیں چاہیے آپ کو ایک 50% لوگ اکھٹے چاہیے پرمنٹ چاہیے 24 گھنٹے چاہیے 300% دن چاہیے جیسے سکھوں کے رہتے ہیں سکھوں کے لوگ اکھٹے رہتے ہیں تو ان کا آنند کارج لوگ سواب سے پاس ہوگا ان کے گھر پہنچ جاتا ہے انہیں کوئی ایٹو سیڈی ہوتی نہیں وہ کبھی سڑکوں پہ تنگا کرتے نہیں کبھی سڑکوں پہ آتے نہیں جو 10% ای ڈبلو ایس ہے وہ گھر پہنچ گیا کسی نے مانگا نہیں کوئی ایجیٹیسن نہیں ہوا کوئی مرا نہیں کوئی جندہ نہیں کوئی کچھ نہیں اور پتا نہیں کس نے کہا کس نے مانگا اکھٹے ہوئے لوگ ہیں فون کر دیا ہوگا کہ ہم کو 10% ای ڈبلو سرکار نے ان کے گھر بھیج دیا لے جاؤ اور یہاں جو مراٹا ہیں جو جاٹ ہیں جو سینی ہے پتا نہیں کب سے آندلن کر رہے ہیں ان کو الیکشن ملنا چاہیے ملتے نہیں کیونکہ اکھٹے نہیں ہیں نا ان کی سنکھیا اکھٹی نہیں ہے ان کا پرماننٹ اکھٹا سسٹم نہیں ہے کوئی بیکٹی یہ کہتا ہے کہ جی میں تو راج نیتی کرنا چاہیتا بھی کرو راج نیتی کون بنے کرتا ہے پر راج نیتی کرنے کے لیے کون پرشنڈ لوگ تو چاہیے نا ویسے تو تیس پیس پرشنڈ پر جیت جاتا ہے بھارت میں پر اگر نیک ہو جائے 50% آمنے سامنے ہو جائے ون ٹو ون ہو جائے تو کیسے کروگے تو کون پرشنڈ لوگ تو چاہیے تو کون پرشنڈ لوگ اپنے تھیلے میں رکھو نا اپنی جھولی میں رکھو تو کون پرشنڈ لوگ پرمننٹ اکھٹے رہو بتاؤ کہاں سے جیتنا ہے کیسے جیتنا جس بھی سیٹ پہ ہاتھ رکھوگے چاہے وہ ریجرب ہے چاہے انریجرب ہے چاہے کیسی بھی ہے وہ سیٹ آپ کی پر آپ کے پاس پرمننٹ اور آسان ہے ہو کیوں نہیں سکتا یا 45% لوگ ہو نہیں گارنٹی ہے اس میں کون پرشنڈ لوگوں کے اکھٹا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت آسان کام ہے جب 15% لوگ 40% لوگوں کا بہت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں 18% لوگ تو اکیوان پرشنڈ کا بہت نہیں رکھ سکتے صرف سمجھنے کی اور سمجھانے کی بات ہے کوئی ویکسی میں تو دھرم کام کرنا چاہتا ہوں دھارمی کام کرنا چاہتا ہوں میں تو کتھ سنانا چاہتا ہوں سناوں کون مانے کرتا ہے پر اس لئے لوگ تو چاہیے جو سنیں آپ کے پاس لوگ ہو سسٹم ہو تو سنا لو کون مانے کرتا ہے کوئی ویکسی یہ کہتا ہے جی کہ میں تو بیدیس جانا چاہتا ہوں بھے جاؤ کون بنے کرتا ہے جس کی سرکار ہوتی ہے جس کے پاس مت ہوتا اس کی پولیسی بن جاتی ہے جو بہا جائے گا جو کہ سنگل لیاں پڑھنے لیاں کام کرنے کا جاؤ بھئی سرکاری کی ریکمنٹیشن ہے تو کام کون سا کرنا چاہتے ہو آپ کوئی سا بھی کام کرو آپ کو لوگوں کی آوشکتہ پڑے گی جب لوگوں کی آوشکتہ پڑے گی تو لوگوں کو پہلے اکھٹا کرنا چاہیے یہ بات میں اکھٹا کرنا چاہیے یہ سنگل کہتا ہے کہ بھائی آپ کام شٹارٹ پہلے کرتے ہو لوگ بات میں اکھٹے کرنے کی سوچتے ہو لوگ اکھٹے ہوتے نہیں کام آپ کا فیل ہو جاتا ہے آپ مائس ہو جاتے ہو پہلے لوگوں کو اکھٹا کر لو تو سنگل یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اکھٹے ہو جاؤ اس کے بعد جس کو جو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے جب چاہے تب کر سکتا ہے جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے کوئی کوئی دکت نہیں ہے تو اکھٹا ہونے کیلئے فیبیکول چاہیے تو اکھٹا ہونے کے لیے رسی چاہیے تو بندھنے کے لیے آپس میں ایک بڑیا مجبود بیلٹ چاہیے تو آپس میں چپکنے کے لیے جو فیبیکول کاتا ترنچ چپکا دیتا وہ چاہیے تو کوئی منتر چاہیے تو کوئی بات چاہیے تو کوئی بڑی چیز چاہیے تو اکھٹا کرنے کے لیے بہت لوگوں نے پریاس کیا ایسا نہیں ہے کہ سمن سنگ ابھی جمبہ جمبہ چار دن لوگوں نے کوشش کی ہمارا جو نام تھا پرانا وہ سمن تھا سمن سے سرمن کیا گیا سرمن سے ہم کو کہا گیا کہ ہم صرف سرم کرنے والے لوگ ہیں اور ہم سرم کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں اور ہم ہی سرمک ہیں اور ہم سرم جی بھی ہیں اور ہم ہی سرم کارڈ والے ہیں اور ہم ہی سرم کرتے ہیں تو ہم کو سرم کرنے والا وقتی گھوچت کر دیا گیا جبرجستی بنا بات کے سرمن سے سرم کر کے اور پھر ہم کو انٹچیبل پھر ہم کو شودر سدھ سے سدھ پیار سے ہم کو شودر کر دیا پھر ہم کو اچھوت انٹچیبل کر دیا پھر ہم کو آگے بڑھتے ہوئے ارجک کر دیا پھر ہم کو دلت کر دیا پھر ہم کو شوشت کر دیا پھر ہم کو ایسی ایسٹی او بی سی کر دیا اور ایسی ایسٹی او بی سی سے ہم پھر بڑی مشکل سے بہوجن بنے اور بہوجن بننے کے بعد میں پھر مول لیواسی بنے اور اب مول لیواسی سے ہم سمڑ ہیں تو یہ جو سمڑ جو فیبی کول ہے جو سمڑ جو رسی ہے یہ سب سے مجبوط ہے یہ سب سے بڑی ہے یہ سب سے طاقتور ہے یہ ہم کو اکھٹا کرے گی باقی اکھٹا جتنا جس نے کناتہ کر لیا اب اس سے زیادہ اکھٹے نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک رسی کی لیمٹ ہوتی ہے کہ وہ کتنی چیز کو بان سکتی ہے بس وہ اتنا ہی بان سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں تو اس کے لیے بہت سارے سنگھنوں نے کام کیا پر سنگھنوں کا کام جتنا سفل ہونا تا ہوا اس کے بعد میں وہ اسفل ہونے لگے یعنی اب جو سنگھن ہیں ان کی لیمٹ پوری ہو گئی ان کی ایج پوری ہو گئی اب کوئی بھی سنگھن کام نہیں کرے گا آپ کتنے بھی سنگھن کھول لو جیسے راجنیتک پارٹی پرانی ہو جاتی ہے اور جب پرانی پارٹی ہو جاتی ہے اس میں پھر دم نہیں رہتا لوگوں کا یقین ختم ہو جاتا ہے اور پھر کتنا بھی اس میں کچھ بھی کرتے رہو وہ راجنیت پارٹی دھیدرے ختم ہی ہوتی ہے ٹھیک ویسے ہی سنگھنوں کی بھی ایک ایج لیمٹ ہوتی ہے نیتی کی ایک ایج لیمٹ ہوتی ہے اس کے بعد میں وہ فیل ہو جاتی ہے پھر کتنا ہی سنگھن میں کام کرو تو ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی اب سنگھن کام نہیں کریں گے یہ ٹیکٹر پرانا ہو گیا ایg ایج لیمٹ یہ پھر کتنا ہے اب تو وائی فائی وائلے آگے اب تو سیٹلائٹ سے جڑے ہو چیکٹر آگے ہیں اب تو ٹیکٹر آٹومیٹک بھی آگے ہیں اب تم وہ کھٹر پڑڑ پڑڑے ٹیکٹر سے کھیت کو نہیں جوج سکتے یہ سمجھ میں نہیں آتا اور خاص طور سے جو بوڑہ بیٹی ہوتا ہے اور جدی ہوتا ہے اور جو آگے کا سوچ سے ڈرتا ہے اور جو آگے سے گھور آتا ہے یا جس میں میں اور میرا آ جاتا ہے وہ تو بالکل نہیں سمجھتا ہے اس بات کو یہ سبھی جگہ کی دکت ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ کی ہے پر سمجھنا تو پڑے گا اگر کھیت جوتنا ہے اور فصل کھڑی کرنی ہے تو ٹیکٹر بدلنا پڑے گا اور ٹیکٹر نہیں بدلو گے تو یہ کھٹر پٹر پران ٹیکٹر ہے تمہارے پیسے بھی لگتے رہیں گے تمہارے ٹائر بھی خراب ہوتے رہیں گے تمہارا ٹائم بھی خراب ہوگا تمہارا ڈیل بھی جاتا پھوک جائے گا اور تمہارا کھیت نہیں چوتے گا چاہاں کچھ بھی ہو جائے اس کے اندر تو نیا جو کائکرم ہے نیا جو فیبیکل ہے نئی جو رسی ہے اس کا نام ہے سمن اسی لیے ایک ہزار دن کا کیمپنگ چلا ہے ہیشٹیک میں سمن ہوں تو یہ جو میں سمن ہوں یہ کیا باوال ہے بہت سارے لوگوں کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں سمن ہوں کیا باوال ہے کیا نہیں ہے پر ایک لائن میں بتا دیتے ہیں بھائی دیکھو بھارت کے اندر دو پرکار کے لوگ ہیں ہم نہیں بتا رہے بابا صاحب کی کتاب بتا رہی ہے بابا صاحب بتا رہے ہیں بودھ بتا رہے ہیں مہابیر جہن بتا رہے ہیں مہاپروس بتا رہے ہیں میکسنیز کی انڈی کا بتا رہی ہے اور دنیا بھر کے جو لیکھ ہیں وہ بتا رہے ہیں اور بیدیسوں میں جو سمنی دھم بولا جاتا ہے وہ بتا رہے ہیں اور بیدیسوں کی جو لیکھوں کے کتاب ہے وہ بتا رہی ہے دو پرکار کی لوگ ہیں بھارت کے اندر ایک سمن اور ایک اس کے ولوم ومڈ وم کا مطلب ہی الٹا ہوتا ہے اور سم کا مطلب سمان ہوتا ہے تو ہم سانتی سے سمتہ میں رہنے والے لوگ ہیں اور جو لوگ بہار سے آئے ہوئے ہیں اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں جن کو ہم نے ومن کہا وہ ومن ہیں تو ہم سمن ہیں اور وہ ومن ہیں یہ بات جگ جائر ہے یہ سارے سائتوں میں سب جگہ لکھی ہوئی ہے اور سب کو پتا ہے تو یہ جو سمن ہیں یہ ہماری پہچان ہے اور جو پہچان ہیں یہ امپورٹنٹ ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی آج آپ کو یہ یاد آیا کہ سمن پہچان ہماری ہے حالانکہ بہا صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ دو طرح کے لوگ رہتے ہیں ایک سرمن اور ایک برہمن تو سرمن کو سمن کہتے ہیں اور برہمن کو ومن کہتے ہیں پر چلو بہا صاحب کی بات کو تھوڑے دیکھ لیں کتاب میں بند کر دیتے ہیں تو پہچان کی بات کر لیتے ہیں کہ بھی پہچان کیا ہے کیا نہیں ہے تو بھارت میں نو پرکار کی پہچان منصرے اپنی بتاتا ہے یعنی ایک سادھان منصرے سے آپ پوچھو گے کہ آپ کی کیا پہچان ہے تو نو پرکار کی وہ بتاتا ہے تو کیا کیا پہچان بتاتا ہے وہ نام کی پہچان بتاتا ہے نام اور کل اور پریوار کی پہچان میں فلانے پریوار سے ہوں فلانے کل سے ہوں میرا یہ نام ہے ایک پہچان یہ ہو گئی پھر اپنی جات کی پہچان بتاتا ہے جات کے معنی مطلب کام تو کام کی پہچان بتاتا ہے تو کام کی پہچان کونسی بتاتا ہے ایک تو کام اس کا وہ ہے جو بہت پرانا ہے بہت پرانا ہے اتنا پرانا کہ پراتن سے بھی پرانا ہے جو جنگلوں میں جنگلی کے روپ میں وہ ری رہتا تھا سید اکھٹا کرتا تھا ماس اکھٹا کرتا تھا شکار کرتا تھا فصل φصل دلد sour lے کے آتا تھا اس کے بعد میں ایک پچان وہ ہے جو بعد میں جب اس نے کھیتی کنی شروع کری جب اس نے کپڑا بڑھنا شروع کیا جب اس نے بطن مٹی کے بنانے شروع کیے جب اس نے چمرے کا کام بنانا شروع کیا جب اس نے فل بول توڑنے شروع کیے ایک پچان وہ ہے جس کو ہم مالی کہتے ہیں جس کو کمھار کہتے ہیں جس کو ہم چمار کہتے ہیں جس کو لوہار کہتے ہیں جس کو سنار کہتے ہیں ایک پہچان آج کی ہے کام کی جس کو جات بولتے ہیں جس میں آئی ایس آئی پی ایس پولیس والا اور یہ ٹیکسی ڈائیور ٹیکسی والا یوٹیوبر فلانا جھلانا کیمرہ والا یہ سارے جو آدھونک جتنی چیزیں ہیں ان سب کا ہم کام کرتے ہیں ایک ہماری پہچان وہ ہے تو جو ہمارا کام ہے اسی کے حساب سے ہمارا پہچان ہے اور اس پہچان کو جات یا جاتی بولتے ہیں ایک پہچان ہماری وہ ہے ایک پہچان ہماری سنگھٹنات مک پہچان ہے یا راجنیتک پہچان ہے کہ ہم کون سے سنگھٹن سے جڑے ہوئے ہیں کون سی راجنیتک پارٹی کوئی کہتا ہے یہ آپ والا ہے کوئی کہتا ہے یہ بی ایس پی والا ہے کوئی کہتا ہے اس پی والا ہے کوئی کہتا ہے بی جی والا ہے کوئی کہتا ہے کم نشٹ ہے کوئی کہتا کہتا ، وہ ہماری راجلیتی پیچھان ہیں اور سانگھتان تک پیچان ہیں کوئی کہتا ہے گستہ Sveshane سنگھ ٹھلکہ کسڈے کوئی کہتا ہے یہ بہاتی بہت مہت تکہاکہ کوئی کہتا ہے یہ لوگ س校ی اللونکہ ہے کوئی تھ ہڈھنائے کا ایسا ہی ہماری جو پہچان ہیں ایک پیچان ہماری دھارمک ہے مطلب مانتہ کی ہے کوئی ہندو کہتا ہے کوئی مسلم کیتا ہے کوئی سکھ کہتا ہے کوئی اسائی کہتا ہے کوئی بہت کہتا ہے کوئی یہودی کہتا ہے کوئی روی داسی کہتا ہے کوئی والمک کہتا ہے کوئی کبیر پنتی کہتا ہے کوئی گرو چاند تھٹا گرو والا کہتا ہے کوئی ستنامی کہتا ہے بہت سارے ہیں لگ بس چار ہزار دو سو پچان ہیں تو کوئی ہماری مت بتان ترکی پہچان کو بتاتا ہے کوئی ہماری ایک ہماری پچانے لنگ بھیدگی کہ ہم نر ہیں ناری ہیں یا آدھی نر آدھی ناری ہیں ان تینوں ویسے ایک پہچان ہماری کوئی نے کوئی بتاتا ہے کوئی ہماری پہچان بتاتا ہے کہ ہم روپ میں کیسے ہیں رنگ میں کیسے ہیں کالے ہیں گورے ہیں آنکھ کالی ہیں بال کالے ہیں ناکھ موٹی ہے پتلی ہے ٹھنگنے ہیں کدنے ہیں کیسے ہیں ایک پہچان یہ بتاتا ہے اور ہمارا سبحاب کیسا ہے ہم نمر ہیں ونمر ہیں یا ہم اگر ہیں یہ پہچان ہماری بتاتا ہے ایک پہچان جو ہماری بتائی جاتی ہے وہ بتا جاتی ہے بھاسا کی پہچان کہ بھاسا کیا بولتا ہے جیسی بھاسا بولتا ہے ویسا اس کے پچھنا بیہاری ہے یا بنگالی ہے یا ماراتھی ہے ایک پچھان ہماری ہے ایک پچھان ہے ہماری جگہ کی پچھان کہ ہم رہتے کہاں ہیں ہم آسٹریلیاں میں رہتے ہیں کنیڈین ہیں امریکن ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں کے نہیں رہنے والے یہ کا ہماری پچھان ہے یہ ہماری پچھان ہے اور ان میں جو سب سے امپورٹنٹ پچھان ہے وہ ہماری ہے پکتک پچھان جو ساری پچھانوں کی باپ ہے جننی ہے پتا میں ہے ماتا ہے وہ ہے ہماری پہچان ہم سمن ہیں یا ومن ہے دو طرح کی پہچان ہے تو ہماری جو پہچان ہیں وہ سمن کی پہچان ہے جو سب سے بڑی پہچان ہے اس میں سب آ جاتا ہے اس میں ساری پہچان آ جاتی ہیں اگر آپ سمن بتا دیتے ہو تو بات ختم ہجاتی ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ جب کوئی آپ سے آپ کی پہچان پوچھتا ہے تو آپ اسے بتانا کیا چاہتے ہیں یہ امپورٹنٹ سوال ہے اس کو دھیان سے سنیں آپ کہ سامنے والے نے آپ کی پہچان آپ سے پوچھی آپ اسے اپنی کونسی پہچان بتانا چاہتے ہیں اور وہ کونسی پہچان سننا چاہتا ہے یہ دو چیز بہت important ہیں اس کو دماغ میں یہاں 170 لوگ ہیں اس کو دماغ میں اچھی طرح سے lock کر لینا کہ سامنے والا جب آپ سے آپ کی پہچان پوچھے کہ آپ کون ہو تو آپ کتنے پرکار کی پہچانیں بتا سکتے ہو آپ کہ میں تو مرادہ وادی ہوں میں تو علی لوریا ہوں وہ کہہ گا نہیں میں شہر نہیں پوچھ رہا تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ بھئی میں تو ہندو ہوں مسلم ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں بدشت ہوں پھلانا ہوں یا کوئی مت نہیں مانتا کہ رہا میں یہ بھی نہیں پوچھ رہا تو کام کی پچان بتا سکتے ہیں آپ اس کو کہ بھئی میرے دادہوں پردادہوں کا کام تو جنگل میں تھا جنگل میں شکار کیا کرتے تھے شکاری تھے اور اس کے بعد میں میں نے پھر جو پردادہ کی پہچان پوچھنا چاہتا ہے جو کام وہ اس سمیں کرتے تھے ان کام کی مانتہ نیچی ہے اور وہ آپ کی نیچی پہچان جاننے کے لیے اتصک ہے آپ اسے کہو گے میں پروفیسر ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں بیجنس مین ہوں میں بیپاری ہوں میں کام کرتا ہوں یا میں کوئی گروہ ہوں یا میں کوئی لوگوں کو پڑھاتا ہوں یہ پہچان نہیں چاہیے اس کو یہ پہچان گلوری والی ہے اونچی پہچان ہے وہ تو آپ کے دادہ پردادہوں کی پرانی پہچان پہ آپ کو لانا چاہیے تھا کیوں کیونکہ آپ کی وہ نمتر پہچان جو سب سے نمتر پہچان نیچی والی ہے اس کو جب آپ بتاؤ گے تو وہ سامنے والا خود اونچا ہو جائے گا چاہے اس کی پہچان کیسی بھی ہے اور اپنی جو پہچان بتائے گا وہ اگر آپ اس سے پہنچے گے تیری کیا پہچان ہے تو وہ سیدھا سیدھا کرے گا کہ میں برہمن ہوں میں ہوں میں تھاکور ہوں میں ویشے ہوں یہ پہچان بتاتا ہے وہ اپنے داداؤ پرداداؤں کی پہچان کب نہیں بتاتا وہ اپنے کام کی پہچان جات کی پہچان ہو کی ہے نہیں کوئی تو بتاتا نہیں وہ اپنی بھاسسہ کی پہچان ہی بتاتا چھت کچھ ہے نہیں تو وہ صرف ایک پہچان بتاتا ہے کہ میں ایم المر اور ہماری پہچان ہم سے جوڑ جستی پوچھنے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کے کام کی پوچھے گا کیونکہ وہ نم نے چھوٹا ہے پر اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میری پہچان سمن ہے اب معاملہ براور سے اوپر چلا گیا اب چونکہ آپ تو یہی کے ہو آپ تو سمن ہو اور آپ کا تو مہا سمن بودھ ہے آپ کا تو مہا سمن جیمک ہے آپ کا تو مہا سمن سمرات اسوک ہے آپ کا تو مہا سمن صدت ہے بیعا پاری ہے آپ کے تو مہا سمن ورسا منڈا ہے آپ کے تو مہا سمن ڈاکٹر میٹ کریں آپ کے تو مہا سمن قبیر صاحب ہیں آپ کے تو مہا سمن رویداس ہیں وہ کیا بتائے گا وہ کیا بتائے گا کلپ نہ بتائے گا کیا بتائے گا کچھ ہے ہی نہیں اس لیے جب بھی سامنے کوئی آپ سے اپکی پہچان پوچھتا ہے تو وہ اس بات پہ اسٹک رہے گا اس بات پہ جوڑ دے گا نیچے والی پہچان بتاؤ یہ مت بتاؤ میرے کو سب سے اوپر والی وہ آپ کی نیچے والی پہچان آپ کے محب سے اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ مائنڈ شیٹ ایسا کر رکھا ہے دماغ میں ایسا گور بھرک ہے ہماری لوگوں کے کہ ان کو بھی مجھا سب سے پچھانے میں آتا ہے اب تمہاری پچھان تھوڑی ہے یہ ہے تمہارے باب داتا ہوں کہ پتا نہیں انہوں نے کچھ کام کیا نے کیا 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 نہیں کیا تمہاری پچھانا آج کی جو تم کام کام کر رہے ہو گا کوئی ماشٹر ہے تو وہ گروہ ہو گیا نا опред جو سارے ہمارے کے ہیں یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ ہم ہماری پچھانے وہ گروہ کی ہے اور ہم کیا وہ مہا گروہ ان کی سنتان ہیں تو اپنی پچھان سمڑ بتاؤ اور سمڑ بتانی چاہیے سمڑ پہچان گرو سے بھی بڑی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامنے والا اپنی ہمیسہ پہچان سب سے بڑی بتاتا ہے اور آپ کی سب سے چھوٹی پہچان پر آپ کے کھینچ کے لاتا ہے اب آپ اس کو الٹا گھوما جیجئے اب آپ سب سے بڑی پہچان اپنی بتائیے میں سمڑ ہوں اور اس کی پہچان گھوم کے لائیے اس کے کام پہ اس کے نواز پہ تب آپ ترک میں اپنے سوابی مان میں اس دن سے جیتنا شروع کریں گے اور اگر آپ کے دماغ میں گور بھرا ہوا ہے آپ کے دماغ میں بھوسہ بھرا ہوا ہے اور آپ کو اکل نہیں ہے تو سامنے والا پوچھے گا تو آپ وہی گھٹیا سے گھٹیا ڈھونٹ کے لاؤ گے جس کا کہیں کوئی جیون نہیں جہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے اور وہی پچان بتاؤ گے اور آپ کا منوول ترنت گر جائے گا صرف پہچان گھٹیا بتاتے ہی آپ کا سب کچھ گھٹیا ہو جائے گا اور پہچان سامنے بتاتے ہی آپ کا چیرہ کھل جائے گا اور اوپر ہو جائے گا اب آمیدان میں کیونکہ سامنے سب سے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ سامنوں کا اتھیاس گجب کا ہے کیونکہ سامنے بہت بڑے گیانی دھیانی رہے ہیں سامنے ویسو گرو رہے ہیں سامنے ویسو سمرارٹ رہے ہیں کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں سامنوں کے ساتھ میں اس لیے کیمپین چلا رہے ہیں میں سامن ہوں اور اس لیے کہہ رہے ہیں گرب سے گارب سے کہنا ہے کہ میں سامن ہوں اس لیے بار 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 جوڑ دے رہے ہیں کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی راجنیتک پارٹی نہیں بنانی ہے کہیں چناؤں نہیں کھڑا ہونا ہے کہیں کسی کے ہاتھ نہیں جوڑنے ہے کہیں کوئی ووٹ نہیں مانگنا ہے کہیں کسی سے چندہ نہیں مانگنا ہے کہیں کسی سے ریشٹرس نہیں کرانا ہے کہیں کوئی پارٹین بنانی ہے کہیں کوئی کچھ بھی جو اُلٹا سیدھا کام ہے وہ نہیں کرنے ہیں صرف اکھٹا ہونا ہے اور سانسے کہنا ہے آنکھ بند کر کے میں سمن ہوں اور روج اس کی پوشت روج اس کے گانے روج اس کے بجانے روج اس کی چیزیں روج اس کے چھاپے روج اس کا جکر ایک ہی سپنا ایک ہی بات بس دن رات رٹنا ہے میں سمن ہوں یہ چمتکارک منطر ہے میں سمن ہوں جیسے بدھشتوں کے لیے ہوتا نا اوم منی پد میں ہوں بس پوری دن وہی رٹتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں ویسے ہی ایک ہی رٹنا ہے میں سمن ہوں آئیم سمن میں سمن ہوں دن رات دن رات ہی رٹنا ہے یہ منطر ہے اس کو اگر مائنڈ میں سیٹ کر لیا تو ساری گندگی ساف کر دے گا یہ وہ تیجاب ہے جو پرانے سے پرانے جتنی گندگی ہیں اس کو نکال کر مائنڈ کو برکلی کلین کر دے گا ہوا آر پا جائے گی تبیت خوش ہو جائے گی بچے بھی جو ماتھا ہوں پہنچا کر کے جائیں گے روٹی کھاؤ نہیں کھاؤ پر پیٹ بھرے رہیں گے یہ کمال کی چیز ہے اس لیے ہم یہاں بہت تیجی سے کام کر رہے ہیں اور سارے سمر سنگی جتنے بھی ہیں کام کر رہے ہیں یہ جو دل بدل ہوتا ہے یہ جو ادھل دل باتیں ہوتی ہیں ان سے دے کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے بتا دوں کیونکہ ہم سے پوچھ کے کوئی بنا نہیں ہم نے کسی کو بنایا نہیں آدمی کی مرضی ہوتی ہے ہمارے ووٹ دینیوں دو نہ دینیوں دو جب آپ سنگ میں پوری طرح سے کام کرو گے اور سنگ میں جب بڑا ہوتا چل جائے گا لوگ آپ کے سنگ کے دروار میں ہاتھ جڑنے آئیں گے آپ کا آثرباد دینے لیے کہیں گے ہم کو آثرباد دیتا ہوں ہمیں MLA بننا ہے پھر آپ کی اکچھا ہے کہ آپ آثرباد دینا یا مت دینا پھر آپ جو چاہو وہ کرو اور آپ کسی کو MLA ou MMP بناو مت بناو پر جیسے جیسے آپ کھٹے ہوتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ کے سارے کام ہوتے چل جائیں گے یہ یقین دل میں بنا کے رکھنا کیونکہ جن کے سنگ ہوتے ہیں سرکاریں ان کے گھر آتی ہیں جن کے سنگ ہوتے ہیں سرکاریں ان کے گھر آتی ہیں اس منتر کو یاد رکھنا اور جن کے سنگ نہیں ہوتے ہیں سرکار ان کی کوشیں سنتی دنیا ان کی کوشیں سنتی اور وہ خود ایک دن مایوسی کے گھٹے میں ہوکے ختم ہو جاتے ہیں اس لیے سنگ سبوں پر ہوتا ہے ہمارا سنگ سمر سنگ جوڑیں گے جیتیں گے جو جوڑے ہیں وہ جیتے ہیں جہاں جوڑے ہیں وہاں جیتے ہیں جب جوڑے ہیں تب جیتے ہیں جیسے جوڑے ہیں ویسے جیتے ہیں جتنے جڑے ہیں اتنے جیتے ہیں اور جو نہیں جڑے ہیں وہ نہیں جیتے ہیں جڑیں گے جیتیں گے پہلے بھی جڑے تھے جیتے تھے اب پھر جڑیں گے جیتیں گے سنگ کی گارنٹی ہے سنگ کبھی کھالی آت نہیں آتے سنگ وہ چیز ہوتے ہیں کہ جب بھی جب جاتے ہیں اور باہر نکل کے آتے ہیں تو سب چیزوں کو سمیٹ کے اپ اندر لے آتے ہیں چھوٹی موٹی باتوں سے گھورانہ نہیں بس جد جڑنے کی ہے جڑیں گے جیتیں گے سنگھنگ نمامی سنگھنگ کرے سنگ مجھے مارک کرے سنگ مجھے مارک کرے سنگھنگنا مامی ہمالکシہ parents pastor ror p pas pas psic موسیقی